بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہے بکرائیٹ سپیشل ہم بکرائیٹ سپیشل پر سب سے پہلے جو چیز ہم لوگ بناتے ہیں وہ ہے کلیجی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ تو وہ ریسپی شیئر کروں گی ہم لوگ گھر میں مسالے والی کلیجی کیسے بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک کڑھائی میں آئیل ایڈ کیا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو تین پیاز باریک کاٹ کر وائٹ کر دی اور ان کو گولڈن ہونے کے لئے چھوڑ دیا تاکہ یہ اچھی طرح گولڈن ہو جائے جب یہ گولڈن ہو جائیں گی پیاز تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے اس کے اندر ایک چمچ لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے ایک چمچ لحسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو پکا لیں گے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر تین چار میں نے ٹیمارٹر لیے اور اس کو اچھی طرح دھو کر کٹ لیا وہ اس میں ایڈ کر دوں گے ایڈ کر دی اور اب اس کو پکا لوں گے ہم لوگ آج بنانے جا رہے ہیں مسالے والی کلیجی تو مسالے والی کلیجی میں پیاز ٹیمارٹر زیادہ مطلب میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ اچھے سے مسالے والی کلیجی تیار ہو ٹیمارٹر کو بھی ہم لوگ اچھی طرح پکا لیں گے اور پیاز بھی ماشاء اللہ سے ہماری اچھی گولڈن ہو گئی ہے تو اب ہم لوگ اس میں سپائسز ایڈ کرتے ہیں ایک چمچ میں نے ہلدی لی ہے دو چمچ میں نے لال پسیوی مرچے اور دو چمچ کٹیوی مرچے ایڈ کر کے اس کو میں اچھی طرح پکا لوں گے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک چمچ پسیوی سونف کا ڈالا ہے پسیوی سونف ڈال کر اور اس کو میں اچھی طرح پکا لوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈھکن ڈھاپ دوں گی تاکہ اس کا مسالہ اچھا سا تیار ہو یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے تیار ہو رہا ہے جب مسالہ اچھا سا تیار ہو جائے گا ٹیمارٹر تقریباً پک جائیں گے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے پھر میں اس کے اندر کلیجی ایڈ کر دوں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا ہے یہ تیل بھی چھوڑ دیا ہے مسالہ نے اب میں اس کے اندر کلیجی ایڈ کر دوں گے کلیجی کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا اگر کلیجی کی سمیل نہیں جاتی آپ لوگوں کے کلیجی میں سے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھلکے والی لسن لیں گے چھلکے سمیت لسن لے کر اس کو جو ہے موٹا موٹا کوٹ کر اور کلیجی پر لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے جب وہ تھوڑی آدھا گھنٹہ گرزر جائے گا تو پھر ہم لوگ اس کو اچھے سے کھلے پانی میں دھو لیں گے تو ہمارے کلیجی میں سے کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی یہ دیکھیں ہماری کلیجی اچھے سے پک گئی ہے اس کو بہت زیادہ نہیں پکاتے کیونکہ زیادہ پکنے سے یہ سخت ہو جاتی ہے اب بلکل ہماری کلیجی تیار ہے اب بلکل اینڈ میں میں کیا کروں گی میں نے ابھی تک نمک ایڈ نہیں کیا تھا سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایک چمچ کھٹا پسا سابود دھنیا ایک چمچ کھٹا پسا زیرہ اور ایک چمچ میں نے چکن پاودر کا اور ایک چمچ نمک اور ہری مرچے کاٹ کر ڈال دی یہ سب چیزیں ہم لوگ ڈال کر اس کو ہلکا سا تیل آنے کیلئے چھوڑ دیں گے یہ ہماری مزیدار سی کلیجی تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں اس کے ساتھ ہی ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ یہ بکڑائی سپیشل ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی جب میں نے اسے کھایا تو مجھے بھی بہت اچھی لگی بہت ہی مزے کیا اور نرم بلکل نرم ہماری کلیجی بنی تھی اس کا صرف ایک ہی یہ ہے کہ ہم لوگ نرم کلیجی کیسے بنائیں گے اس کو ہم نے زیادہ نہیں پکانا میں نے میں نے بیف کی کلیجی لی تھی مٹن کی اس سے تھوڑی جلدی بن جاتی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو اسی طرح ٹرائے کریے گا امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی ملوں گے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ